ہیلو ایبریون گوڈ مورننگ کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ بھی بہت اچھے ہوں گے اور یہ دیکھئے میں آگئی ہوں اپنے ٹیرس گارڈن میں اور صبح کے ساتھ بجے ہیں اور میرا یہی ٹائم ہوتا ہے میں صبح اکثر سات بجے ہی آتی ہوں یا تھوڑا سا سات بجے کے بعد آتی ہوں کیونکہ بچی سکول چلے آتی ہے تو یہ میرا اپنا ٹائم ہوتا ہے اور میں اپنی حساب سے اپنی گارڈنگ کر سکتے ہوں کیونکہ جو دو گھنٹی کا سمجھ ہوتا ہے اس میں پورا آپ ٹوٹل اپنا گارڈنگ میں مگن ہو کے اپنی گارڈنگ کر سکتے ہو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو تو بس یہ دیکھیں تھوڑی کٹائی چھٹائی کی ہے بہگن کی اور تھوڑی گھاس وغیرہ میں نے نکالے ہیں پانی تو روزی دینا ہوتا ہے فرینڈز اتنے سارے پلانٹس اگر پانی نہیں دیں گے نا تو خراب ہو جائیں گے پلانٹس اور ابھی دھوپ بہت تیج ہو رہی ہے دیکھیں تلسی کا پلانٹس بہت جگہ تلسی کا پلانٹس نکل رہا ہے جہاں دیکھیں تہاں تلسی کا پلانٹس میں تو ابھی دے دیتی ہوں جس کچھ رت ہوتی ہے پلانٹس نہیں تو میں بھی بہت سارے گملے میں پلانٹس میں نے تلسی کا لگا رکھا ہے اور یہ دیکھیں یہ میرا پرانا تلسی کا پلانٹ ہے دو سار پرانا ہے لگ بگ تو میں نے سوچا کہ اس کی بھی تھوڑی کٹائی چھٹائی کر دی جائے کیونکہ کٹائی ٹریمینگ کرنے سے شاید اس میں اچھی پتیاں نئی پتیاں آ جائیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ٹریمینگ کرتے ہونا تو نئی پتیاں آتی ہیں نئی برانچیں نکلتے ہیں تو تولسیجی تھوڑی اچھی ہو جاتی ہے میں اس کو تھوڑی سے خادواد دے دوں گی فرٹیلائزر دے دوں گی تو تھوڑا سچھا ہو جائے گا ایسے میرے پاس بہت سارے گمڑوں میں تولسیجی لگی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں گلاب یہ کشمیری گلاب ہے یہ ہر سال تھنڈی ہوئی نا خوب زیادہ فلاورنگ کرتا ہے اور اس کے جو فول ہے نا وہ کمز کم 20-25 دن ٹکے رہتے ہیں جھڑتے نہیں ہیں بہت ہی اچھا گلاب کا یہ پودھا ہے ابھی تھوڑی سی میں اس کی ٹریمینگ کر دوں رہی ہیں تھوڑا سا میں اس میں گوبر کی خادوادگرہ ڈال دوں گی اور یہ ہرس میں کھلتا ہے فول اور بہت ٹکا ہوا ہے اس میں سوک جائے گا فول لیکن چھڑے گا نہیں اور یہ دیکھیں اس میں بھی میرا بیگن لگا ہوا ہے یہ بربا بیگن ہے چھوٹا والا اس میں بہت زیادہ گھاس ہوگا رہو رہتے ہیں تولسی گلو جامون سب پلانٹس نکلے ہوئے تھے دیکھیں اس میں بھی تولسی نکلی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں گیندہ اس کی بھی اپنا کٹنگز لگا سکتے اور دیر سارے پلانٹس بنا سکتے ہیں میں لگا دیا میں نے اور یہ دیکھیں ساری ٹرے کو جو بھی مطلب سبجیاں ختم ہو گئی تھی تو میں نے سب ٹرے کو اپنا کھالی کر دیا اور مٹی کو دھوپ میں فلا دیا ہے مٹی تھوڑی سی ریچارڈز ہو جائے گی اس میں فٹیلائزو کر رہا ڈال کے میں پھر اپنے ٹرے کو بھر دوں گی پھر چاڑے کی سبجیاں اس میں لگاؤں گی فرنٹس آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے آئی ہوپ آپ لوگ بھی اپنی تیاری کر رہے ہوں گے تو آپ لوگ بھی جرور ٹیلز گارڈنگ کریں وزٹیبرز لگائیے بہت ہی اچھا لگتا ہے وزٹیبرز گروہ کرنا جب آپ اپنے ہاتھوں سے ہارویسٹین کروں گے اور ارگینک کھائیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا لے گا تھوڑے سے شروعات کریں مطلب کچھ پلانٹس سے شروعات کریں دیکھیں دیرے دیرے آپ کو بھی من کرنے لگے گا اور آپ کے پاس بھی دھیر ساری پلانٹس ہو جائیں گے تو ہیپی کرنے کی